پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد سٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست میں ہوں احمد قریشی پاکستان میں کرونا کیسز میں کوویٹ کیسز میں اضافہ دیکھا گیا ہے پچھلے چند گھنٹوں میں اور اسی وجہ سے پاکستان میں نئی پابندیاں لگا دی گئی ہیں اور اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے جو کہ ان سی او سی نے اناؤنس کیا ہے اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کچھ اور بھی باتیں ہو رہی ہیں ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کے حوالے سے پبلک ایونٹس کے حوالے سے اس پہ بھی ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں میرے ساتھ وفاق اور سوبو سے بھی کچھ اوفیشلز جو ہیں وہ جوئن کریں گے تھوڑی سی صورتحال ہم جانیں گے اور تھوڑا سا میں آپ کو آج کے پروگرام میں بتاؤں گا گورنمنٹ نے جو نہیں ڈیٹا جاری کی ہے وہ آپ سکریم پر دیکھ رہے ہیں اور یہ ڈیٹا جو ہے وہ لیٹسٹ ہے اس کے اندر جو کنفرم کیس پرچھے چوبیس گھنٹوں کے اندر تقریبا تیرہ لاکھ کیسز جو ہیں تقریبا 350,000 کیسز ہیں اور کرٹیکل کیسز ان میں کوئی نو سو ہیں اور پوری ڈیٹا جو آپ سکریم پر یہ دیکھ رہے ہیں میں ساری ڈیٹا آپ کو پڑھ کے تو نہیں سنا رہا ہے یہ پی ٹی وی نیوز کے اوپر ہم بھی اور پرائیویٹ میڈیا بھی جو ہے سارا کور کر رہا ہے اور ڈیٹا جو ہے یہ پچھلے چوبیس گھنٹے کی ہے اور پروونس وائز بھی جو ہے یہ ساری انفرمیشن موجود ہے وزیر آزم عمران خان صاحب نے اور تھوڑی دیر میں میں آپ کو کلپ بھی دکھاؤں گا پرائیو منیسٹر صاحب نے اس صورتحال پر جو ہے بات بھی کی ہے کلپ تو میں آپ کو دکھاؤں گا تھوڑی دیر میں لیکن جو خلاصہ ہے جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کاروباری مراکز جو ہیں فیلحال بند ہی کے جائیں گے اور وہ پالوسی جو پرائیو منیسٹر صاحب کا یہ عرصت سے جس پہ بات کرتے رہے ہیں کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن یہ پالوسی اس پہ عمل ہو رہا ہے اور یہ بھی پرائیو منیسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ یہ پانچویں لہر ہے ففت ویو جو ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پورے ملک کے اندر تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے تھوڑی دیر میں کچھ فیڈل گورنمنٹ اور کچھ صوبائی حکومتوں کے جو سینئر افیشلز ہیں وہ جوائن کریں گے جو ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سای جو بات ہو رہی ہے ایڈوکیشن انسٹیوشنز اور پبلک ایوینٹس شادیاں دوسرے اور ایوینٹس ہوتے ہیں کیا اس پہ ابنے جو ہے وہ پابندیاں جو ہیں وہ کیا لگنے جاری ہیں لیکن ساتھ میرے ساتھ دو سینئر ایکسپرٹس میرے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں میرے ساتھ یہاں پہ سٹوڈیو میں ڈاکٹر عابد علیاز صاحب بیٹھے ہیں جو کہ میڈیکل سپیشلسٹ ہیں کنسلٹنٹ بھی ہیں انتہائی نہ کی داشت کے شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں ہیں سلام آباد میں ان کا انٹرنیشنل ایکسپیرینس بھی ایکنگ فیصل ہسپیٹل ریاض میں ادھر بھی کام کر چکے ہیں تو بوث ڈیمیسٹک ان انٹرنیشنل ایکسپیرینس کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے وقت نکالا اور ساتھ ہی مجھے اس وقت جوائن ویا ویڈیو لنک جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر رانا جواد ازغر صاحب جو کہ ماہر ہیں غبائی امراض کے اور ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ہی آغاز کرنا چاہ رہا ہوں اور پھر میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا ڈاکٹر جواد ازغر صاحب مجھے تھوڑا صاحب بتائیں یہ جو فیفت ویو ہے اس کی سیویورٹی کیا ہے بہت شکریہ احمد صاحب روائن کرنے کا فیفت ویو ہماری تقریباً دسمبر کے آخری جنہوں میں اس سے شروع ہوئی تھی اور اب یہ آپ اپنا پی کی طرف بڑھ لیں گے اور اس کا جو دنیا میں ہمیں اس کے ریزلٹس نظر آئے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو کیسوں میں اضافہ ہوتا اور ملکل ورٹیکل لائن ایک سیدھی اس طرح جاتی ہے اور جو آج تک اتنے کیسز نہیں آئے ان ممالک کے اندر جتنے اس پانچ بھی ویو میں آئے ہیں جبکہ لوگ اب ان ممالک کے اندر تو خاص طور پر کافی لوگ ویکچینیٹیڈ بھی ہیں تو یہ پاکستان کے اندر بھی اب اسی طرح اوپر بھی طرف بڑھ رہی ہے ہمارا پچھلا ریکارڈ سات ہزار کیسز کا تھا تو خطرہ یہ ہے کہ یہ اس سے نمبر بڑھ جائے گا بڑی آسا ہی کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ امید ہے کہ اسی طرح جس تیزی سے یہ نمبر بڑھیں گے اسی تیزی سے یہ میچے بھی آئیں گے کیونکہ جن ممالک میں اومیکرون بڑھ کے کم ہوا ہے وہاں ہے اس کا رد عمل ایسا ہی تھا خطرے کی بات یہ ہے کہ شیئر نمبر آف کیسز اور سپیشلی جب ڈاکٹرز اور ہلتھ کے سٹاف انفیکٹیڈ ہو جائے تو بے شکت اومیکرون اتنا محلق نہ ہو اتنا فیٹل نہ ہو اس کمپیرڈ ٹو ڈیلٹا لیکن بے شیئر نمبرز وہ ہسپیٹلز کے اوپر دباؤ پڑھا دیتا ہے تو امریکہ کے اندر تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہسٹورک جو ہے ہسپیلیزیشن آج کن ہو رہی ہے وہاں ان کی تقریباً دوہزار لوگ ڈیلی کے ڈیپھ ہو رہی ہے دیو تو کوویڈ اور یہ میں بتانا ایک سوڈے سے ضروری سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر یہ ایک ٹرنٹ بھی آ گیا یا ایک خیال ہے کہ اومیکرون ایک مائلڈ وائرس ہے اور اس کو کوئی بات نہیں اگر آپ انفیکشن ہو جائے تو یہ اس کے خطرے کی بات ہے اور جب ڈاکٹرز اور نرس سٹاف اور ہیلتھ کے سٹاف انفیکٹڈ ہو جائے اور وہ کام پہ نہ آ جائے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہیلتھ کے سٹاف ہمارا شارٹیج میں ہوتا ہے تو ہسپیٹل کی فنکشننگ کمزور ہو جاتی ہے اور باس جب ہوتے ہیں بیس 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 صد جو ہیلتھ کے سٹاف ہے وہ انیبل تو اٹینڈ تھا ہسپیٹلز نہیں آ سکا تھا بلکل ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں ہم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک سال بعد بلند ترین سطح پہ کرونا کیسز جو ہیں اس سطح پہ پہنچ رہے ہیں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ایک دن میں پانچ ہزار کیسز جو ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں تو ایک سال بعد ہونا تقریباً یہ اس کی بھی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ یہ جو ایک سال بعد اب بلند ترین سطح پہ پہنچ رہے ہیں اٹ مینز کہ ان دی پاس ٹویلیف منز ہمارے ہاں اوورال جو منجمنٹ ہے کرونا کیسز کے حوالے سے وہ اچھی تھی یہ کنکلوشن میرا صحیح ہوگا کہنا یہاں تک یہ بات ٹھیک ہے کہ دو سالوں کی پینڈیمی کے اندر اب ہماری ٹریٹمنٹ پروٹیکولز بہتر ہو گئے ہیں ہیلتھ کے سٹاف فلی ٹریڈ ہے ہم نے کووٹ کے مریض کو کیسے ڈیل کرنا ہے تو یہ ساری باتیں ہمیں دو سال جو پچھلے ہیں اس میں ہم سب نے لرن کی ہیں اس وائرس کے بارے میں اور جو ریسرچ ہوئی ہے جو ویکسینز ہوئی ہے لیکن ویبز کا آنا جو ہے وہ اس بات پہ منحصر نہیں کرتا ویبز یہ ایک سیزنل وائرس بن رہا ہے اور جو ابھی تک جو اس کا آیا تو اس کی ہمیشہ ایک ویب آئے آتی ہے اور اس کے بعد وہ نیچے آتی ہے اور ایک سرٹن فیو منٹس آپ کو کیسی تو زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ اوپر نہیں جاتے اور ایونچولی پھر نیکس ویب آتی ہے اور اس کے اندر سیزنلیٹی ایک فیکٹر ہمیں جو ابھی تک نظر آ رہا ہے وہ بھی ایک ملیجر فیکٹر رول پلی جاتا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو سیزنلیٹی آپ نے بات کی اس پہ ذرا بات کرتے ہیں اور ڈاکٹر عبدالیہ صاحب ویری کوکلی میں آپ سے پس پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ففت ویو ہے اس میں تھوڑا سا آپ بتائیں گے آپ کرٹیکل کیر آپ دیکھ رہے ہیں اور پچھلے جتنا بھی پیریڈ یہ ففت ویو ہے آپ نے چاروں ویوز دیکھی ہیں جو پچھلی ہیں تو اس وقت آپ کیا ڈیفرنٹ دیکھ رہے ہیں اس میں جو ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پہلے جتنی بھی ویوز تھے اس میں جب پیشنٹس آ رہے تھے تو وہ کافی زیادہ کرٹیکل ہوتے تھے اور اس کے سمٹمز کافی سوئر ہوتے تھے پھر ان میں آئی سیو کی ریکوائرمنٹ کافی زیادہ بھڑ جاتی تھی لیکن اس دفعہ پچھلے ٹو ویکس کے اندر نمبر تو سرج ہوا ہے بہت ٹائپس آف پیشنٹس سفر کر رہے ہیں ویکسینٹیڈ کو بھی ہو رہا ہے اور ان ویکسینٹیڈ لوگوں کو بھی ہو رہا ہے لیکن ویکسینٹیڈ میں ریلیٹیوی مائلڈ ڈیزیز ہے ان کو بہت زیادہ سوئر انفیکشن اس کے بارے سے نہیں ہو رہی لیکن آئی سیو نمبر ہمارا ریلیٹیوٹی ابھی اتنا زیادہ ہائی نہیں گیا اور ہاسپٹلز نے ابھی مطلب جو پھل سٹرنس پہ نہیں چلے گئے کہ جس طرح پہلے ویوز شروع ہوئی تھی تو ایک دام سے آپ کو آئی سیوز میں بیڈ ہی نہیں ملتا تھا تو ریلیٹیوی ابھی لیکن یہ آپ اوورال بات کرتے ہیں اوورال بات کرتے ہیں لیکن اوپی ڈی آؤٹ پیشنٹ نمبر جو ہے پچھلے ٹو ویکس میں کافی زیادہ انکریز ہوا ہے ایک تو یہ کہ ان میں پیشنٹس میں سمٹمز جلدی آ رہے ہیں زیادہ پھیل رہا ہے وائرس اور ویڈن دا فیملی میمبرز مطلب اور جن لوگوں کو بھی ایکسپوز ہو رہا ہے ان میں بہت جلدی سمٹمز آ رہے ہیں پہلے ہفتہ پانچ دن چھ دن کے بعد سمٹمز آتے تھے اس میں ریلیٹیوی تیسرے چوتھے دن پر سمٹمز آنے شروع ہو گئے لیکن ان سمٹمز کو ڈیفرینشیٹ کرنا فرام انفلوینزا مصدب جو ایک عام فلو ہوتا تھا مشکل ہو رہا ہے پہلے جو بڑے ٹیپیکل سمٹمز ہوتے تھے پیشنٹس کو کہ ان کو میلجیاز یعنی جسم میں درد بہت زیادہ ہوتی تھی ہیڈیک بہت زیادہ ہوتا تھا پھر سینس کا سمیل کا ٹیسٹ کا بڑا اس دفعہ اس طرح کے کوئی ایسے سمٹمز پیشنٹس میں نہیں آ رہے ہیں اور کلینیکلی آپ ان سے بات کر کے ان کی ہسٹری لے کے سمٹمز کی بیت سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اور جب تک کہ آپ اس کی ٹیسٹنگ نہ کریں ٹیسٹ کے بغیر آپ کسی بھی پیشنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کو کوویڈ ہے اور وہ اتنے ٹیپیکل سمٹمز ہوتے ہیں جیسے عام پہلے بھی کوویڈ کے آنے سے پہلے بھی ہر سیزنز کے اندر فلو آتا تھا انفلوینزا آتا تھا تو آپ ان کو اس سمپل پیراسیٹا مول وغیرہ کے ساتھ ہی ٹریٹ کر رہے ہوتے تھے لیکن اب جب یہ دوبارہ سے اومی کرون آیا ہے اور دوبارہ سے ٹیسٹنگ کو انکریز کیا گیا ہے تو اس میں پھر نمبر کافی زیادہ آنا شروع ہو گیا ورنہ بیچ میں تو ایک ٹائم آیا تھا کہ پیشنٹس آتے تھے سمٹمز کے ساتھ مائل سمٹمز ہوتے تھے تو ہم ٹیسٹ کرنا ان کا مطلب نہیں ریگولرلی کر رہے تھے لیکن اب پھر فر دا لازٹ ٹو ویکس ہم نے دوبارہ ٹیسٹ کرنے شروع کر دیا اور اس میں پوزٹیویٹی ریٹ بہت زیادہ ہو گیا اچھا میرے ساتھ رہے ہیں ڈاکٹر عابد صاحب اور ڈاکٹر جواد صاحب بھی میں کلپ دکھانا چاہ رہوں پرائیم نیسٹس صاحب نے آج بات کی ہے اس پانچ فی لہر پر دیکھیں انہوں نے کیا کہے آپ کو سب کو پتا ہے کہ یہ سو سال میں ایک دفعہ آتا ہے سو سال میں اتنا بڑا کرائیسز کسی گورنڈ نے نہیں فیس کیا اللہ کا کرم آپ کے سامنے جس طرح پاکستان نکلا ہے ہم تو چھوڑے دنیا ہاں اس کو اپریشیٹ کرتی ہے ایکانومسٹ کہتا ہے کہ جو ایکانومسٹ میکزین ایکانومک فورم سب میں انہوں نے کہا کہ جو ملک نے سب سے بہترین طریقے سے اس پر سے نکلا ہے ایکانومی بھی بچائی لوگوں کو بھی بچائی وہ ہے پاکستان یہ ویسے میں کہہ دوں کہ یہ پھر سے ایک اور لہر آ رہی ہے ایک اور چیلنج ہمارے سامنے آ رہا ہے اور انشاءاللہ اس سے بھی نکل جائیں گے ایکانومی ہم نے اپنی بند نہیں کر رہی ایس او پی ایس او پیز جو ہیں اچھا ڈاکٹر جواز صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے میں ڈاکٹر عابض صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ نے بتایا کہ ابھی وہ امرجنسی اس طرح کی سیچویشن نہیں ہے جہاں پہ آئی سی او میں بیڈز نہ ملیں لیکن مجھے اگر آپ صرف اس بیسس کے اوپر بلکل اگر آپ یہ سیمپل لیں جو پچھلے لیچس سی فیفٹین ڈیز جو آپ دیکھ رہے ہیں کیسز اگر یہ ٹرینڈ چلتا رہا اور اسے ہم بریک نہ کر سکے پابندیوں کے ذریعے یا دوسرے طریقوں کے ذریعے تو یہ کہاں جا رہے ہیں دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اپنے پاسٹ ایکسپیرینسیں سیکھنا جو پہلے ہم لوگوں نے پابندیاں لگائیں ہیلتھ کیر پروفیشنلز بھی سارے کیئرفل ہو گئے عام پپولیشن بھی کیئرفل ہو گئی سوشل گیرنگز کو رسٹرک کیا ماسک کا استعمال کیا مسجدوں میں ایس او پیز کو سکولوں میں ساروں کو فالو کیا گیا تو اس میں ہم ان پرابلم سے نکل آئے اب اس وقت بھی یہ بہت ہائی ٹائم ہے کہ جہاں پہ جس طرح سے گورنمنٹ نے یہ انیشیٹیو لیا ہے کہ ان ایس او پیز کو امپلیمنٹ کیا ہے میرے حال ہے یہ بہت پریکٹیکل چیز ہے جس کو امپلیمنٹ کرنے سے انشاءاللہ ہم اس ویو سے بھی انشاءاللہ نکل آئیں گے یہ پچھلے کچھ عرصے میں کیونکہ وہ پوزٹیویٹی ریٹ اتنا نیچے چلا گیا تھا کہ ایوری بارڈی باز تھنکنگ کے جی الحمدللہ یہ کووٹ ختم ہو گیا اور ہم دنیا سے خبریں سن رہے تھے کہ وہاں پہ حالات خراب ہیں ہمارے ہاں جو ہے وہ تو بالکل ہم نے ہر طرح کے ایس او پیز کو چھوڑ دیا تھا اور گورنمنٹ نے بھی آہستہ آہستہ اس چیزوں کو ریویو کرتے ہوئے ریلیکس کر دیا تھا لیکن اب میرا حال ہے پھر ہمیں اس پر کیونکہ obviously جب percentage of number patients کے بڑھتے جائیں گے اور جو high risk patients ہیں مثلا elderly ہیں جن کو کوئی بیماریاں ہیں جیسے sugar ہے blood pressure ہے ظاہر وہ vulnerable ہیں وہ risk پہ ہیں جب وہ positive ہوں گے تو obviously پھر ہمارا seriousness کا بھی rate بڑھا ہے Dr. جواد صاحب سے یہ پوچھا Dr. جواد صاحب آپ تو pandemic expert ہے تو یہی سوال میں آپ سے دھرانا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو trend 15 days کا ہے اگر یہ ہم اس کو break نہ کر سکے from the point of view of pandemics عام طور پہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں اور جو جیسے کہ ابھی Dr. عبد نے بھی کہا اگر ہم learn کریں یہ جو چار لہرے پہلے گزر چکی ہیں تو اگر ہم اس کو break نہ کر پائے اور یہ trend جو 15 days کا 10-15 days کا چلتا رہا تو ہم کہاں جا رہے ہیں جی ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی outbreak ہو یا pandemic ہے اس کے اندر یہ اگر wave phenomenon ہے تو آپ کچھ بھی نہ کریں تو eventually wave نیچے آ جاتی ہے یعنی کہ cases اپنی peak پہ پہنچ کے نیچے آتے ہیں ہمارا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ اونچی peak جانی ہے اس سے پہلے ہم اس کے اندر interventions لے آئیں public health measures لے آئیں تاکہ لوگوں کو بیماری اور ہم واقسیں بچایا جا سکے اپنی population کو نیچے تو cases آ جاتے ہیں آپ کچھ بھی نہ کریں تو آ جائیں گے لیکن ہمیں کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہمارے hospital یا health system اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ اگر cases یہ unlimited بڑھتے جائیں اور ان میں لوگوں کا حسطالوں پر دباؤ بڑھ جائے تو ہم اس کا بوجھ اٹھا سکیں ابھی تک جو دنیا کی امریکہ کے علاوہ باقی ممالک سے ہمارے پاس تھوڑی زی اچھی خبریں ہیں کہ اگر vaccinated ہیں لوگ تو ان کے اندر serious side effects کا خطرہ یا ہموات کا خطرہ دس سے چودہ گناہ کم ہے تو یہ بہت پڑا ایک factor ہے ہمارے پاس ہمارے بچاؤ کا اور تقریباً 40-40% ہماری آبادی جو ہے پاکستان کی وہ اس موقع vaccinated ہے نمبر کم ہے لیکن at least یہ آج سے دو سال پہلے یا situation تھی اس سے much better improved ہے ڈرکر صاحب آپ کہہ رہے ہیں 40% ہماری آبادی less than 40% جن پر مونو ویکسین لگ چکی ہیں obviously یہ نسی او سی کے figures ہیں یہ نسی او سی کی ویب سیٹ کے اوپر figure ہے اور کیونکہ اس کے اندر پوری population کو ہم لے رہے ہیں ہم سے target population 12 and above نہیں لے رہے ہیں ہم پورا جو پاکستان کی population ہے اس کے ساتھ compare کر رہے ہیں اگر target population کر لیں تو یہ اس سے زیادہ percentage بڑھ جاتی ہے لیکن اس کے اندر ہمارے لیے اس وقت یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جو وہی پرانے اسوپیز تھے ماسک پیرنا social distance رکھنا vaccination کرانا جلدی سے جلدی اور تیسرا یہ ہے جو ہمیں پچھلے سالوں سالوں میں پتا لگا ہے کہ ventilation جو ہے یعنی کہ تازہ اس بیماری کے transmission کو again 18 گناہ کم کر دیتا ہے یہ بہت بڑا factor ہمیں پتا لگا ہے اور ہماری موز کی جو بلڈنگز ہیں بڑے دفاتر چھوڑ کر یا بڑے اس طرح کی جو public shopping places ہیں ان کو چھوڑ کے باقی ساری ایسی ہیں جن کے اندر صرف آپ دروازہ کھلا رکھیں تو ہوا کا گزر ہو جائے گا اس کی وجہ سے آپ کے کاروبار بھی جاری رہ سکے گی نہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو انٹررپ کر رہا ہوں یہ آپ نے کیونکہ میں تھوڑا سا رکھنا چاہ رہا ہوں یہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے ventilation تو آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں اس وقت کے ventilation ہوا کا circulation جو ہے spaces میں رکھنا ہے جی critically important ہے اور اب اس کو WHO بھی اب accept کر چکا ہے اور US CDC بھی اور ان کی دوسری یا تیسری لائن کے جو intervention ہوتی ہے ٹاپ پہ اس میں آپ ventilation کا رول آ رہا ہے اگر آپ کے بڑے بڑے دفاتر ہیں جہاں پہ central air conditioning systems ہیں جو بڑے بڑے ہوتے ہیں وہاں پہ ریکمنٹ کیا جا رہا ہے ہیپا filters ہوتے ہیں جو basically وائرس کو filter out کرتے ہیں تو ہمیں جو living جو نئی building بنے گی آج کے بعد especially ویرونی موالی کے اندر یا گلپ countries کے اندر ان پہ already یہ کام شروع ہو چکا ہے کہ کس طرح either ہم ventilated air کا بندوبص رکھیں تازہ آبا کو بندوبص کریں اگر وہاں ممکن نہیں ہے موسم کی وجہ سے تو وہاں پھر high quality کی filtration لگائے گا یہ ڈاکٹر صاحب بڑی نئی بات ہے ویسے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب corona کی وجہ سے architecture جو ہے اور design buildings کا وہ بھی اب متاثر ہوگا اور اس میں changes آئیں گی یہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی اور یہ دنیا کی جو بڑی بڑی consulting دنیا کی ایک دو top consulting company ہے companies اہم انام نہیں لیتا وہ already اس پہ آپ کام کر کے اپنا نئے جو اور یہ مرڈ کی جو top ایجنسیز ہیں وہ کر رہی ہے اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہا رہا ہوں جو ابھی ڈاکٹر عابد علیہ صاحب نے اس کی طرف نشاندہی کی اور وہ یہ ہے اب جو اومیکرون کا جو جو سمٹمز ہیں یہ تھوڑے سے ڈیسیپٹیو ہیں اور مسلیڈنگ ہیں اور اس میں کنفیوزن جو ہے کہ امکانات زیادہ ہیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں ہمارے جو او پی ٹیز ہیں فور ایکزامپل کہ ہم جو ہیں کیونکہ اس میں تو آپ کسی صورت اومیکرون کا تعین نہیں کر سکتے ویڈاوٹ ٹیسٹنگ اٹ آل تو اس میں ہمارا اوورال جو پاکستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے ہمارا ہپسپیٹلز کا سسٹم ہے اس کے اندر انفیکشن کونٹرول پریکٹیسز بہت پور ہے یعنی کہ اس کو چھوڑ بھی دیا کرونا کو یا اومیکرون کو ویسے بھی مجھے یہ بڑا خطرہ رہتا تھا کہ اگر خدا ناستہ کو اس طرح کی بیماری پاکستان میں آتی ہے تو ہمارے ہسپیٹل میں انفیکشن کو پرٹرول کرنے کے بلکل ناکافی انتظام آت ہوتے چند ایک جنگ چھوڑ کے اور ہسپیٹل ایک انفیکشن یہ بڑا خطر ہے تو آپ کیا کریں اب اس کے اندر یہ ہے کہ مریض نے تو آنا ہے آپ کے پاس اور اس کے اندر میرے کیونکہ کلیگز ہیں ساتھی ہیں دوست ہیں جو پاکستان میں مختلف فاصل تعلوم میں کام کر رہے ہیں تو اوپیڈیز میں اگر پاسبل ہو تو ایک تو غیر ضروری افراد علاج بھی لوگوں کا کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو بچانا بھی ہے اور اس کے اندر آپ یہ دیکھئے کہ ہماری پہلی ویوز تھی ہمارے ہیلتھ کیئر سٹاف بہت زیادہ بیمار ہوا اور میں اپنے دو بڑے دوستوں کو بیٹھا جو ایک سندھ میں ڈاکٹر تھے تو یہ ہمارا پروفیشنل ہیزرڈ بھی ہے اور خطرہ بھی ہے لیکن اس کو منیمائز کرنا اس کو کم سے کم کرنا بھی ہماری بلکس ہے اور پیوٹیسر صاحب وہ جو اب جو نئی پابندیاں نافذ ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے ہمارا پر ایک ٹیبل ہے لیکن ابھی نہیں لگانا ہم نے آپ اس کو ریڈی رکھیں میں ڈاکٹر عابیت صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مجھے تھوڑا سے یہ بتائیں کہ سمٹمز کے حوالے سے تھوڑا سا اب جو آپ سمٹمز دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو لگا ہے اگین میں رسکلی لیے رکھ کے میں آپ سے کہوں کہ آپ بغیر ٹیسٹ کے کہیں کہ یہ سمٹمز ہیں لیکن جنرلی جو اس وقت اومکرون فرق ایک تو بتائیں سمٹمز ابھی کیا ہیں اومکرون کے جو آپ کرٹیکل کیر میں دیکھ رہے ہیں انٹینسف کیر میں دیکھ رہے ہیں جو کیسز واقعی نکلے پھر ٹیسٹ کر کے یہ اومکرون انفیکشن ابھی جو بیسیکلی سمٹمز جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ابھی یہ مائلڈ سمٹمز کے ساتھ ہارے ہیں مائلڈ سمٹمز میں جو سب سے زیادہ پیشن کو ہو رہا ہے گلہ خراب نزلہ زکام سردرد جسم درد اور ساتھ بخار یہ کسی بھی وائرل انفیکشن کے ساتھ سمٹمز سارے انفلوینزا کے بھی یہی سمٹمز ہیں تو سمٹمز تو مائلڈ ہیں اب اس میں جو چیز کرنے والی ہے کہ ڈاکٹرز کو اپنا لیکن انفلوینز جو ہے سوری میں انٹرپ کر رہا ہوں انفلوینز جو ہے وہ شرط ہے شرط یعنی کہ صرف درد ہونا یا کوئی اور سمٹم ہونا نزلہ زکام زیادہ کامن گلہ درد گلے میں درد نزلہ زکام آنکھوں سے پانی اور بخار یہ سمٹمز زیادہ پیشنٹس میں آ رہے ہیں جو پہلے ٹیپیکل سمٹمز میں نے جیسے پتا ہے نا کہ پہلے ویویوز کے اندر سمیل ختم ہو جاتی تیسٹ ختم ہو جاتا تو جسم میں بہت شدید درد ہوتا تھا وہ اس میں اتنے زیادہ اس طرح سے نہیں آ رہی لیکن اب اس میں کرنا کی جو ایپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو ابھی تک ٹیسٹ ہے پی سی آر سسٹم ٹیسٹ ہے وہ تقریبا ریفلی اگر ہم پرائیویٹ سیٹ اپس میں دیکھیں لیباٹریز میں تو وہ تقریبا سات سے آٹھ ہزار روپے میں وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے تو ایک تو یہ کہ اس کی ہمیں چیپر ورجنز آرینج کرنی ہوں گی اور اس کی تاکہ آپ ٹیسٹ کرنے کا ریٹ ہم اس کو بڑھا سکیں نہیں تو ایک پیش بکینک میں آتا ہے سیمپل فلو کے ساتھ تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یاری اب یہ دھائی تین ہزار پر فیس بھی دے کے آیا ٹھیک ہے پھر آپ اس ساتھ آٹھ ہزار پہ ٹیسٹ بھی لکھ دیں اور اس کے بعد آپ پیانی ڈال کھاؤ تو وہ ہمارے ملک میں بڑا مشکل مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور پیشنٹ کی جیب بھی اس چیز کی جازت نہیں دیتی کہ میں سرکاری ہوسپیٹل آس ویک ہی یوکے سے واپس آئے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گئے ہے کہ میں نے پچھلے دو سال میں اتنی دفعہ اپنا ٹیسٹ نہیں کروایا جتنا دس سے پندرہ دن کا ٹور تھا میرا کرسمس کے آس پاس جتنی دفعہ میں وہ ٹیسٹ کیا اس میں گھروں میں ہم نے کٹس رکھی ہوئی ہیں جیسے کسی دوست کا فون آئے کہ میرا پازیٹیو آگا تو ہم اپنا ٹیسٹ ساتھ کر لیتے ہیں جیسے عام سیمپل پریگننسی ٹیسٹ گھر میں کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی پریگنسی ٹیسٹ دے رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کر کے زیادہ اس کو quaranٹائن ہمارے ہاں ابھی ہم لوگوں نے جو ریپی ٹیسٹ ہے وہ امرجنسی میں شروع کیا ہے کرنا لیکن یہ فریلی اس طرح سے مارکیٹ کیوں ہم لے ٹیسٹ میں اس کی سی سنسٹیویٹی کے ایشیوز ہیں مطلب یہ جو گولڈ سٹینڈر ہے وہ پی سی آر ہے اور پی سی آر کے علاوہ باقی ٹیسٹ کو یوز کر سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے جو امرجنسی کے اندر تو یہ سکریننگ ٹیسٹ یوز کرنے شروع کیے ہوئے لیکن باقی اگر کوئی پروسیجرز ہونے یا اپنے دائیگنوسس کے لئے کرنا تو ان کے لئے سٹیل ریکمینڈ آرٹی پی سی آر اچھا اور لیکن آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس طرف آ جانا چاہیے جتنی جلدی اگر میرا خدا نحاس تیسٹ پازیٹیو آگیا اور میں کمیونیٹی میں پھر رہا ہوں تو ایم سپریڈنگ دا وائرس ٹھیکا تو اس لئے جتنی جلدی میں ڈائیگنوس ہو جاؤں گا میں اپنے آپ کو ایسولیٹ کر لوں گا تو سپریڈ اور یہ آپ نے بڑی ضبط بات کی اور میں یہی بات لے کر جانا چاہوں گا ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ پارلیمانی سیکیٹری فور ہیلتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور انسیو سی کے اجلاسوں میں اور ڈائریکٹ جو ہیں وہ انوالف بھی ہیں اس سارے پروسس کے اندر ڈائیگنس صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا جی مجھے ملوم ہے کہ آپ کا بڑا مصروف دن آج بھی گزر رہا ہے اور پچھلے دنوں بھی آپ بہت بزی تھی میں صرف آپ سے شروع میں جسٹ اوورال جو پرائم منیسٹر صاحب نے بھی انانس کیا کہ یہ پانچویں لہر ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس میں اتنا پریشان ہونے بات نہیں ہے ہم نے ایک سال میں اب جا کے بلند ترین سطح کی اور یہ بھی دیکھنا ہے ہم نے تو اوورال آپ کیا کہیں گی ان کیس کے حوالے سے اور پانچویں لہر کے حوالے سے دیکھیں اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پانچویں لہر داخل ہو چکا ہوا ہے اور ہر آنے والے دیم کے ساتھ بہت تیزی سے پاہ رہے ہیں اور خاص طور پر جو بڑے شہر ہیں جسے کاراتی ہے جس میں پوزیٹیویٹی ریشیو 40% کو ٹچ کر رہے جو کہ دیسیمبر کے آخری ہفتے تک 0.5 یعنی 1% پہ نیچے تھا تھوڑے سے عرصے کے اندر اتنی تیزی سے بڑا ہے اس طرح بہت 13% پہ ہے اسلام واد اور دوسر بڑے شہر جو ہیں ان میں بھی کافی تیزی سے پھیلا ہے مگر اس میں تھوڑی سی جو امید اگر سا بات یہ ہے کہ اس طفح سیویرٹی او عزیز جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جسی دیلٹا ویرینٹ مقابلے زیادہ تیزی سے پھیل رہے بگر اس میں بہت اسمٹومیٹک پیشنٹ بھی موجود ہیں جو کہ میں سمجھ کیوں کہ اس کے پھیلاو کا ذریعہ بھی بننے کی جی ڈاکٹر صاحب آپ ساتھ ہیں ہمارے جی میں ساتھ جی بالکل اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ اس وقت میں بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر عابی دلیاز صاحب بھی ہیں اور ہم ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ اس میں اومیکرون کے اندر کیونکہ سمٹمز کنفیوزنگ ہیں اور کامن فلو سے بہت ملتے جلتے ہیں تو اس کا کنفرمیشن بہت زیادہ ہو جائے گا اور ایک ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ اب شاید کچھ اور ملکوں کی طرح ہمیں شاید جانا پڑے یہ آویلی کروائیں ہم ٹیسٹنگ کی اور ٹیسٹنگ کی آپ اس پہ کیا کہیں گی جی بالکل اس کے اوپر اس وقت اس پہ بھی غور ہو لیول کے اوپر بھی جو ہے اس کو زیادہ یوز کیا جائے یہ تمام آپشن تو یہ کنسیڈر کیا رہی کیونکہ بیٹی آر ایک تو تھوڑا سکرائیں لیتا ہے ایک پینسیب بھی ہے اور ریپیڈ ایٹیجن ٹیسٹ جو ہے وہ پوچھلی فوری دورٹرز کا ریزرٹ بھی آجاب خصوص ایڈیوکیشنل انسٹیوشن کے حوالے سے سکولز کے حوالے سے تو ابھی تک جو سیچویشن ہے وہ آپ بھی اپڈیٹ کر دیں کیونکہ آپ کو بھی پتہ یہ خبریں بھی چلی تھی فیک نیوز کے شاید کچھ سکولز یا یونیورسٹیز بند کی جائیں تو آپ تھوڑا ہیں وہ تقریبا ہنگر پرسینٹ وہ ویکسنیٹ ہو چکے ہو ہیں اس لیے ٹویل فلکس والوں کے لیے سکول اس طرح سے بند کرنے کا بہت زیادہ جواز بھی بند رہا جو انڈر ٹویل ہیں جن کی ابھی ویکسنیشن نہیں ہوئی بھی ان کے لیے مصطبع کی ہے کہ ان کی تینڈنس کو تھوڑا سا کم کیا جائے سی پرسینٹ یا تھوڑے بچے باری باری آئیں تو ابھی کیونکہ ہمارا سکول ایڈوکیشن ہے اس میں بہت زیادہ سفر کی ہے اور جو سرویز اور جو ریپورٹ آ رہی ہیں اس میں اندر جو بچوں کی لرننگ بھی اس میں بہت بچے ان سکول کو ابھی سکت بان کرنے کا کوئی جواز نہیں ڈاکٹر صاحبہ مجھے پتا ہے بہت مصروف ہیں میں بلکل آئیک لاس قویسٹن اور یہ ہے کہ یہ جو ویڈنگ ہالز اور کانفرنسز اور اس طرح کی ابھی جو گائیڈلائنز انسی او سی نے جاری کی اور آپ آپ جو موجودہ ابھی جو اناؤنس ہوئی ہیں ریسٹرکشن بابندیاں وہ انف ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا کاروباری مراکس تو نہیں لیکن یہ جو ویڈنگ اور کانفرنسز اس پہ کچھ اور آگے جانا پڑے گا دیکھیں کیونکہ یہ ہم سب تو اس نے ڈیسیزن یہی کیا گیا کہ جن شہروں کی پوزیٹی ریشو ٹین پر ٹین تو جاتا ہے ان شہروں میں ان ڈور فنکشن جو ہیں ان کو بین کیا جائے اور آؤٹور فنکشن کو رسٹکٹیڈ نمبر آف گیٹ ساتھ آلاؤ کیا جائے جائے تو یہ پالیسی ہے اور بلکل ڈاکٹر نوشین حمد صاحبہ پارلیمانی سیکیٹری صحت آب لین والف ڈین سی میٹنگز میں اور میں ڈاکٹر جواد عظیر صاحب کی طرف آ رہا رہا لیکن پروڈیسر صاحب اگر آپ کے پاس جو جس بات کا تذکرہ کرنی تھی ڈاکٹر صاحبہ جو پابندی بلکل یہ ہے ابھی تو یہ آپ کو پڑی نہیں جائے گی بڑی کنفیوزنگ اور بڑی کنفیوزنگ تو نہیں ہے بہت واضح ہے لیکن بہت ڈیٹیل ہے تو اس کا ہمارے پاس ایک close up ہے آپ یہ دکھا سکتے ہیں پیوزنگ صاحب یہ ہیں سیٹیز ان ڈسٹرکس جہاں پہ پوزیٹیویٹی ریٹ دس فیصد سے اب آب ہے اس کے لیے دیئے اور جیمز اور دوسرے اور اگلا دکھائیں جو نیکسٹ ہے جو نیکسٹ ہے یہ ہے پندرہ اور پندرہ فروری تک کے لیے ہیں سمارٹ لوگ ڈاؤن ہونے چاہیے اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہا اور جیسے کہ پرائم نیسٹر صاحب کا جو کلپ ہم نے چلایا تھا انہوں نے خود تذکرہ کی کہ ورلڈ اکینامک فورم نے اس کی بڑی تعریف کی تھی کہ جو طریقے کار ہم نے اپنایا ایک مکس تھا سمارٹ لوگ ڈاؤن لوکلائز فل لوگ ڈاؤن باقی کھلا رکھا تو دونوں چیزیں چلتی رہی ہیں ساتھ لیکن ابھی جو جو لیول کیسز کا جا رہا ہے اس فار از ویڈنگ ہالز اور پبلک ایونٹس اس پہ جو لیول ہے بھی رسٹرکشنز کا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ برقرار ہم رکھ سکیں گے دیکھیں ہمیں کچھ برقرار رکھنا پڑے گا اس کی جس طرح بھی ڈاکٹر نوشین بتا رہی تھی کہ ایسی جگہ جہاں پہ ہوا کا گزر نہیں ہوتا ہماری وہاں کے اوپر بڑے اجتماعات کرنے انتہائی خطرے کی بات ہے آپ وہی فنکشن باہر کر لیں لان میں کر لیں دن کے وقت کر لیں تو اس کا رسک بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے اور تو اس وجہ سے یہ صحیح فیصلہ تھا اور ہم نے دیکھئے پبلک ہیلپ کے اندر جو ہم اپنے حالات کے مطابق اپنے وسائل کے مطابق بھی ہوتی ہے امریکہ کے اندر بھی نہیں ہوتی تو آپ نے اپنے حالات رسورسز کو دیکھتے ہوئے کرتے رہے کرنے تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی ڈاکٹر نشین صاحب نے ایک اور امپورٹن بات کی ہے جو یہاں پہ ڈاکٹر عابد بھی کر رہے تھے اس سے پہلے آپ بھی کر رہے تھے کہ ہوم ٹیسٹنگ کٹس کی جو بات کی ہے ریپیڈ ٹیسٹ جو ہے تو یہ کٹس جو ہیں اگر غور ہو رہا ہے بھی نسی او سی میں تو یہ کتنے اگر فیصلہ کوئی ہو جاتا ہے تو یہ کتنی اس کی ہر خاندان کو چار ٹیسٹنگ کٹس گورنمنٹ جو ہے وہ فری بھیجے گی تو آپ سمپل جا کے اپنا اڈریس ڈائی لیے اور اس کے بعد آپ کے گھر ساتھ آٹھ دن میں آ جائے گا لیکن جب تمام ملکی کبنا شروع ہو جاتے ہیں تو سپلائی کا ایشو آ جاتا ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر کیا اتنی موجود ہیں کہ بڑے بڑے ممالک اس کو خیل سکے اور ہمیں نہیں تو یہ جو ریپیڈ ٹیسٹنگ کٹس ہیں یہ پاکستان میں ہمارے ہاں بن رہے ہیں بن تو سکتے ہیں ایم شور لیکن ہمارے ہاں یہ باہر سے آئیں گے اگر فیصل ہوتے ہر ہر چیز بن سکتی ہے لیکن اس وقت میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی بھی جو ریپی ٹیسٹنگ کیٹر ہے وہ پاکستان میں بن رہی ہے ساری امپورٹ ہیں اس وقت تک میری جتنی انفرمیشن ہے تو ظاہر ہے ہمیں امپورٹ کرنے پڑ لیکنے ایک اور بات اس کو آگے کو کرونا وائرس ہی ہے ایک یا دو دن پہلے سے شروع ہوتا ہے اور جو جو دن گدرتے ہیں آپ کی انفیکشن نیس کم ہو جاتی ہے تو کوئنٹ یہ ہے کہ جو فرس تین چار دن ہے وہ پر اگر آپ کے ٹیسٹ کا ریزلٹ ہی اس ہو تک نہیں آنا تو وہ بڑا خطرنا ہو جاتا ہے تو میں ہمارا پبلک ہیلتھ کا یہ ایک بڑا اصول ہے کہ ہم بڑا اگر اگر فیل کرتے ہیں آپ میں سے کوئی بھی شخص کہ اس کو ایکسپوزل ہو ہے تو اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیں میرے وقت لیمیٹیڈ ہے ڈاکٹر جواد اہم بات کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو اس وقت یہ سمٹمز فلو کے ہیں آپ اسیوم کریں لیکن آپ اسیوم کریں کہ یہ آپ کو امکرون ویرینٹ کووٹ کا ہو گیا ہے اور آپ اپنے آپ کو آئیسولیشن میں لے جائیں تاکہ آپ اس کو پھیلائیں نہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں یا اپنی فیملی کے اندر میں پھر سے ڈاکٹر جواد صاحب کا بہت شکریہ گزاروں ہمارے ساتھ تھے ماہرے پینڈیمکز پہ ایکسپرٹ ہیں وہ اور یہاں پہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جب تک یہ ٹیسٹنگ کٹس کا فیصلہ نہیں ہوتا تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ اس وقت اگر کسی کو فلو کے سمٹمز ہیں تو جیسے آپ نے خود بتایا آٹھ ساتھ آٹھ ہزار کا ٹیسٹ ہے پی سی آر تو اگر نہیں کرواتے پی سی آر ابھی تو ایک تو آئیسلیشن میں چلے جائیں اور وہ جو کورس پورا کرنے والی بات ہے وہ تھوڑا سا سمجھا دیں کہ وہ کیسے میں انداز لگا دو تین چیزیں ہمیں بہت زبردست باتیں کی جوا صاحب نے ہمیں سب سے پہلے اپنے روئیوں میں تھوڑی سی تبدیلی لانی ہوگی ایک تو یہ کہ پچھلے جب شروع میں کوویڈ آیا تو ہر بندہ چھپاتا تھا کہ جی کسی دوسرے کو پتا چلے گا تو میرا سوشل بائیک ہو جائے گا تو ہمیں اس کے اندر ایک تو یہ چیز لانی پھر دوسرے ہمارے ہاں کیونکہ ہمارے کلچر ہے کہ اگر گھر میں کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا رشتہ داروں میں سارے اس کی عیادت کرنے کے لیے اور اگر جو نہیں جاتے ان سے نرازگی کا دی لی رہی ہونے وہ آپ ماسک پہنے آپ باقی ہینڈ ہائیجین کا خیال رکھیں اور ضرور نہیں کہ آپ برنہ شروع میں یہ بھی لوگ کہتے تھے اور اس کی وجہ سے کتنی جانے ہم لوگوں نے ضائع ہوئی ہے کورس جو پورا کرنے والی بات کی ہے اگر جب آپ کو سمٹمز ہیں تو وہ تو انیشیل فائیو تو سیون ڈیز میں وہ ڈیزیز کو سپریڈ کر رہا ہے اس لئے اس اس صورت میں بھی میں پہلے تین سے پانچ دن میں ڈیزیز کو پھلا تو رہا ہوں کیونکہ جب میں لوگوں کو مل رہا ہوں تو اس سمٹومیٹکس گھنٹے کے راجعہ یاسر حمایون صاحب جو صوبائی وزیر برائے ہائر ایڈکیشن و انفرمیشن ٹکنالوجی پنجاب کے راجعہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور میں تھوڑی سی ڈاکٹر نوشین حامد صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ بڑی فیک نیوز پھیلیتی سکولز کے حوالے سے ابھی بھی کنفیوزن ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے سکولز کے حوالے سے تھوڑا سا آپ ایک فائنل کلیر کر دیں کہ آخری جو اب تک جو سٹیٹس ہے سکولز کے حوالے سے پنجاب میں وہ کیا ہے جی راجعہ صاحب آپ میرے ساتھ ہیں آچھا آڈیو کا ایشو چلی دیکھ لیتے ہیں سکولز کا بچے ہیں یا سٹوڈنس ہیں اگر وہ ایڈل ٹین ایج اس میں ہیں تو اب یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے کیونکہ ایک تو سکول نقصان بھی بہت ہو گیا ہے ایڈوکیشن کا لیکن آپ تو پیپرز ہو رہے ہیں اور سکولوں کے بارے میں جو میں نے دیکھا اور ایک دو سائنٹسٹ کی بھی پڑھ رہا تھا تو ان کا یہ تھا کیونکہ ابھی تک اس کے سمٹمز مائل سمٹمز ہیں اور بچوں کے اندر اتنی زیادہ سوئر ڈزیز پہلے بھی نہیں آئی اور ابھی بھی اتنی نہیں ہے تو کہتے ہیں سکول شوڈ بی لاسٹ تو کلوز اور فرس تو اپن تاکہ منیمم آپ بچوں کا نقصان کریں اور اس کے علاوہ باقی جس طرح ہم لوگوں نے جیسے ڈاکٹر نوشین نے کہا کہ جی فیفٹی پرسنٹ لاسٹ تو کلوز اور فرس تو اپن تاکہ منیمم بچوں میرے ساتھ راجہ یاصر حمایون صاحب ہے راجہ صاحب آپ کو میری آواز داری بہت شکریہ راجہ صاحب آپ نے وقت نکالا اگر آپ نے میرا سوال پہلے نہیں سنا میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں بڑی کنفیوشن پھیلی تھی تعلیم اداروں کے حوالے سے گورنمنٹ نے کلیریفائی بھی کر دی لیکن میں آپ سے ناظرین کے فائدے کے لیے چاہ رہا ہوں کہ ہم آپ سے سننیں لیٹس سٹیٹس جو فیصلے ہوئے ہیں ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن کے حوالے سے اور ڈاکٹر آبی دلیا صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھے میں وہ بھی بتا رہے تھے کہ ایک بہت اچھا رول ہے اور وہ یہ ہے کہ ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن لسٹ ٹو کلوز اینڈ فرس ٹو اوپن ہو تو اسی بات سے لے آپ سٹیٹس اپڈیٹ کر دیں سکولوں کے حوالے سے آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں دیکھیں بڑی کلیر کلیر سی بات ہے کہ ہم تو کتن اس حق میں نہیں کہ سکول کو بند کیا جائے جیسے اب انہوں نے کہا ہم نے انفرچنیٹلی گزشتہ سال بلکل اولٹ کیا جس سے بہت نقصان ہوا بہت ساری دنیا میں امالک بھی اور سٹیٹس بھی ایسی ہیں جنہ نے سکول کو بندی نہیں کیا یہ بہت کم بند کیا میں خود فلوریڈا میں رہنا جانا رہتا ہے وہاں پہ سکول صرف ایک ہفتہ بند ہو ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سوشل ڈسسنسنگ اور ساری چیزیں تمام ایس کرنے چاہیے جو میڈیکل فیٹس ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا سکول کو بلکل کرنا ہی نہیں سہی بند جن لوگوں کو اپنا خود احساس نہیں جن نے ویکسینیشن نہیں کرائی وہ نتائج کے لیے وہ تیار رہے ہیں اس کے بچوں کو کیوں نبزان ہو تو باقی ویکسینیشن کافی ساری ہو گئی ہے تو تمام ٹیچرز کو اور سوڈنٹس کو کروائیں اور پھر آئیں تو ویکسینیشن کے بعد یہ اترا اوویسٹی ڈیجرس نہیں ہے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ کتھا میں سکول کو بند کرنا چاہیے نہ سمٹرمز اومکرون کے فلو ٹائپ اور انفلوینزا تو ریپٹ ٹیسٹنگ کٹس کے حوالے سے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آجانا چاہیے اور میرے خان میں انسیو سی ابھی اس کو سٹڈی غور اس پہ کر بھی رہے ہیں مطلب آسانی ہو جائے گی سکول کے حوالے سے فورا ڈیسائیڈ ہو جائیں کیونکہ بچوں کی کی سی میں اگر فلو کی سی ہوتے ہیں آپ وہ تو آئیسولیشن میں جانی سکتے ان کا ٹیسٹ ہو رہے ہیں پیپرز ہو رہے ہیں او لیول کی پیپرز ہو رہے ہیں تو یہ بڑا ایشو ہے کیا کہیں گے آپ اس پی دیکھ میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں فرم دی پی میں بڑا اتفاق شروع رہا تو میں بڑے وائرالوجس تھے جو برکلی کے اور یو سی ڈیو دیویس کے ان سے بڑی لمبی ڈسکشن کی میں سمجھتا ہوں کہ سپیشلی بچوں میں تو آپ کوئی ٹیسٹنگ کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ اکثر لوگوں کے سمٹمز بچوں میں بچوں کے تو نظر ہی نہیں آرہے ہوتے تو آپ کس کی اس کی ٹیسٹ کریں گے کس کو کریں گے یہ سکول بنتے روز بزار جا رہے ہوتے کبھی مال جا رہے ہوتے تھے اور سب سے پہلے گھر آکے اگر ان کو سمٹمز نہیں آرہے اور وائرس لگ گیا تو انہیں سب سے پہلے افیکٹ بزرگوں کو کرنا ہے تو بزرگوں کو بچانا ضروری ہے یا جو بیمار لوگ ہیں کوئی سبائی وزیر برائے ہائر ایڈوکیشن اور جہاں تک ایڈوکیشن کا تعلق ہے بہتر یہ ہے کہ ایس وقت پری کوشن لے سکتے ہیں اور اچھی ایس او پیز ہیں بیسکلی ماسک لگانا اور اگر آپ کو فلو سمٹمز جیسے کہ ڈاکٹر عابد صاحب بھی کہہ رہے میں ڈاکٹر عابد علیہ صاحب آپ بہت شکر گزار رہی ہوں اب ہم اگلے دنوں میں آپ سے رابطے میں رہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسز کہاں جا رہے ہیں اور کیسے اس پر بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈیبیٹ ہونا اس کے پر ضروری ہے ہر وقت ہمارے سیاست تیجنی موسیقی